سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئی کیا آپ سوچتے ہیں کہ ذرا سی بے اتیاطی کتنے بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے کفایت خٹک نے بھی ایسا کبھی نہیں سوچا تھا مگر ایک قریبی عزیز کے کار حادثے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا جائے حادثہ کا منظر انہیں آج بھی یاد ہے گاڑی الٹ چکی تھی اور مسافر بری طرح زخمی تھے ان کے عزیز آج ٹانگوں سے محروم ہیں اس آنے کے بعد کفایت نے فیصلہ کیا کہ ان کی گاڑی میں کوئی بغیر سیڈ بیلڈ لگائے نہیں بیٹھے گا میرے ساتھ والدین بھی سفر کر رہے تھے اور اکثر جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس چیز کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتے اس کے بعد میں نے زندگی کا اصول بنا لیا کہ گاڑی میں کوئی بچہ بڑا جوان کوئی بھی بیٹھے اس کو میں اس کی تسلی کرتا ہوں کہ اس نے تری پوائنٹ سیڈ بیلڈ پہنی ہوئی ہے ورنہ میں گاڑی نہیں چلاتا ہوں یہ اتنا ضروری ہو گیا کیونکہ وہ تو اپنی آنکھوں دیکھا حال تھا میرا اور وہ لاؤس تو دوبارہ ریکاور نہیں ہو سکتا ہے کاش کہ انہوں نے سیڈ بیلڈ پہنی ہوتی تو کم از کم وہ فیٹل انجری سے بچ جاتے ہیں پاکستان میں اس وقت سالانہ مختلف اقسام کی دو لاکھ سے زائد گاڑیاں تیار کی جا رہی ہیں ان میں کئی حفاظتی فیچر موجود ہوتے ہیں جیسے کہ آگے پیچھے دیکھنے کے آئینے بریک کے ساتھ جلتی بچھتی لائٹس اور سیڈ بیلڈس البتہ گاڑیوں کو کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مقامی گاڑیوں میں بین الاقوامی میار کے مطابق حفاظتی فیچرز کم ہیں محمد چاہیت پچھلے دس سال سے روڈ سیفٹی فرس تامی ایک غیر سرکاری تنظیم چلا رہے ہیں جس کا مقصد ڈرائیونگ سے مطالق حفاظتی اصولوں سے عام شہریوں کو روشناس کرانا ہے محمد شاہد کا کہنا ہے کہ جب وہ اور ان کی ٹیم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیسے چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر جان بچا سکتی ہیں تو ڈرائیورز کو کافی حیرت ہوتی ہے ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں جس میں ڈیفرنٹ کمپیرزن دکھایا جاتا ہے کہ حادثے کے دوران ایک پرسن جس نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے اور ایک پرسن جس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تو دونوں کا ڈیفرنس دکھایا جاتا ہے جب ہم ان کو ویڈیوز ایزا پروف دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں تو پھر وہ کافی حد تک نوینس ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم نیکس ٹائم اس پر عمل کریں گے روڈ سیفٹی کے ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی میں جدید ترین سیفٹی فیچر نہ ہو تب بھی سٹینڈرڈ فیچر کے درست استعمال سے خود کو بڑی حد تک محفوظ بنایا جا سکتا ہے ڈرائیور اور اگلی سیٹ پر بیٹھے مسافر کے لیے اب سیٹ بیلٹ بہننا قانونی طور پر لازم ہے جس کی پاسداری نہ کرنے پر جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے باوجود سیٹ بیلٹ کا استعمال اب بھی بڑے شہروں تک محدود ہے پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق مرک میں ہر سال پندرہ ہزار سے زائد افراد ٹرافک حادثات میں جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اس لیے گاڑی میں حفاظتی فیچرز کا ہونا ہی کافی نہیں بلکہ ان کا درست استعمال بھی ضروری ہے شکریہ